محرم کو لے کر جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس پر تمام طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں اتر پردیش کے الگ الگ جنفدوں سے بھی تمام شکایتیں بھی آئیں ہیں کئی جہاں سے کہ پرشاسنک عدیقاریوں نے تازہہ لے جانے سے کہیں روکا ہے جو کہیں پر مجلس کرنے سے منا کیا ہے تو اس بات کو ساف کرنے کے لیے ہم اتر پردیش سرکار کے بنتی کے ناتے بھی اور ایک عزدار کے ناتے بھی آپ کے بیچ میں آئے ہیں کیونکہ کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جو جب تک کہ وہ بات ساف نہ ہو تمام مولاناؤں نے معنی مخمتری سے بھی ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے بعد یہ ساف کر دیا ہے آج اتر پردیش سرکار کی طرف سے ایسی ایس اوم نے پھر سے ایک جاری کیا ہے پتر اس میں ساف کر دیا ہے کہ گھروں میں عزداری کرنے کے لیے کوئی روک نہیں ہے گھروں میں علم اور تازیہ رکھنے کی کوئی روک نہیں ہے ساروزنیک اس طرح پر ہم سب کو گریز کرنا ہے کیونکہ کرونا ابھی تیسری رہر کب آ جائے کس دن آ جائے ہمیں آپ کو نہیں پتا ہے تو اس لیے سبھی کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے سبھی دھرموں کے لوگوں کے لیے خاص کر کے کوئی محرم کو لے کر ہی نہیں جاری کی گئی ہے چونکہ محرم آج ہے کل کوئی عورتیں ہار آئیں گے تو اس لیے یہ ایڈوائزری سبھی لوگوں کے لیے ہے اور ہم سبھی لوگ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس بھی برپا کریں تمام اپنے امام بارگاہوں میں ایک کم تعداد میں لوگ رہیں جو تعداد گائیڈ لائن میں دی گئی ہے اس کے تحت ازاداری منائے محبت اور بھائیچارے اور اخلاق کے ساتھ میں کیونکہ امام حسین کی سب سے بڑی خواہش ہندوستان آنے کی تھی اس لیے ہندوستان میں خاص کر کے اگر اتر پردیش کی ہم بات کریں یہاں سے ہم آتے ہیں یہاں بڑھ چڑھ کر تمام ہمارے ہندو بھائی بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تمام ہمارے اور بھی مذہبوں و ملت کے لوگ شریک ہوتے ہیں کیونکہ امام حسین کی قربانی مانوطہ کے لیے قربانی تھی تو اس لیے ایسی جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کرتے ہوئے اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے ہم کھید جتاتے ہوئے معذرت کے ساتھ میں آپ سب کے بھی ملے کر آئے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی روک نہیں ہے گھروں میں آپ کر سکتے ہیں لیکن کرونا کی گائیڈ لائن کے تحت ہی ہمیں محرم کو پوری طریقے سے منانا ہے اور محرم میں جو پیغام حسین ہے اس کو عام کرنا ہے جو انسانیت کا پیغام امام حسین کا کربلا سے یہاں تک آیا اور آج ہندوستان کے کونے کونے میں امام حسین کا غم بنانے کے لیے سبھی مذہب و ملت کے لوگ شریک ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں خیال لکھنا ہے